بہت ہی تیسٹی بہت ہی جوسی نرم بن کے تیار ہونے والی مٹن کلیجی کی رسپی آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے نائش سے کوئی سمیل آنے والی ہے اور بہت ہی تیسٹی ایک دم اتنی نرم بنے گی کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گی آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنانے کو جی جائے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمت اور برک بھی ہمارے کھانوں میں شامل ہیں تو میں ہوں اینہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اینہ اینڈ اینائے لائف سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے مٹن کی کلیجی ون کیجی لے لی تھی جس کو میں نے وینگر اینڈ نمک لگا کے آدھا گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تو اس کو بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کیا واش کرنے کے بعد اس کا پانی بالکل ڈرائے کر لیا اب یہاں پہ میں نے ایک کھلا سب کوئی بھی ساوس پین لے لو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہاف کپ آئل آئل کے اندر میں نے اس ڈن کی کلیجی کو ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو میں نے مٹن کی کلیجی لی ہے اس کا ٹیسٹ کھانے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور میں نے تھوڑی سی فیٹ اس کے ساتھ رکھی ہے کیونکہ کلیجی کے ساتھ جب تھوڑا سا فیٹ ہو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جب یہ فرائے کرو گے تو یہ اپنا پانی ریلیس کرے گی تو پانی بھی آپ نے اس کا ڈرائے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دھکن بلکل پوری ککنگ کے پروسس میں بلکل بھی نین دینا جب اس کو اچھے سے فرائے کر لو اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو آئل کے اندر دو تین منٹ اور فرائے کرنا ہے اسی پوائنٹ پہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون فریش کٹا ہوا لحسن ادھرکا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس طرح طریقے سے آپ کے لیجی بناو گے نا یقین جانو اتنی کچھ سافٹ اور اتنی کچھ ٹیسٹی بنے گی نہ آپ کو کچھ سمیل آنے والی ہے آپ کے گھر والے سب شوک سے کھائیں گے پوچھیں گے کہ یہ کس رسپی سے آپ نے بنائی ہے کیسے بنائی ہے تو چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس کے لسن ادھرک کو بھی اچھے سے میں نے فرائے کر لیا تھا اور اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں تین ادھر ٹیماؤٹر روفی چاپ کیوئے اور تین ہی ادھر تھری مرچے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹو ٹی سپون کے برابر حلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور سات میں اس میں میں نے سفیج زیرہ وہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کو پاوڈر نہیں بنایا جسٹ بون کے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے بہت ہی اچھا خوشبو آتی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے کورما مسالہ بھی ایڈ کیا تھا تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر کیونکہ جب تھوڑا سا وہ ڈالا ہے تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آئے اور کسوری میں تھی تو آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑی سی جانی بہت ہی ضروری ہے اس سے جو ہماری کلیجی کا فلیور ہے وہ ڈبل ہو جانے والا ہے اچھے سے بنائی کر لینی ہے ٹوماتروں کی ان سبی مسالوں کے ساتھ اور ٹوماتر بھی اچھے سے جب گل جائیں گے دیکھ سکتے ہو آپ نے میں نے پوری کوکنگ یہ اندر اس کے اوپر نہ ڈکن دیا ہے نہ اس کے اندر میں نے ابھی تک نمک ایڈ کیا ہے نمک اگر آپ پہلے ایڈ کرو گے تو بھی یہ پھر سخت بنے گی یہ بھی ایک سیگرٹ ہے دیکھو میں نے اینڈ میں ڈالا ہے جب لاسٹ میں ہماری کلیجی فائنل ہو گئی ہے اچھے سے گل گئی تھی کیونکہ اس کو میں نے پانی نہیں ڈالا اس سے خود ہی جو پانی ریلیس کیا تھا سٹارٹ میں ہی سب مسالے ڈالنے سے پہلے اس کے اندر وہ اچھے سے کوکٹ ہو چکی تھی آپ نے بھی کلیجی کو بلکل بھی ڈھکن دے کے بلکل بھی نہیں پکانا اسے بھی کلیجی آپ کی سخت بنے گی اور نمک بھی اینڈ میں ڈالنا اور آپ نے پہلے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد اسی پانی میں اس کو آپ نے پکا لینا ہے تو اچھے سے گل چکی تھی بہت ہی اچھے سے بنائی کر لینا ہے ہرے دنیے کے ساتھ گارنش بھی کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی اتنی ڈالیشیز بنی ہے نان پراتھے اور تندوری روٹی کے ساتھ اس کلیجی کے سالن کو انجوائے کریں جو لوگ کلیجی مٹن کی نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ سمیل آتی ہے آج میری یہ ریسپی دیکھنے کے بعد وہ لوگ بھی ضرور کھائیں گے سمیل ٹو آپ کو کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اور ٹینکس ور واشنگ دے ویڈیو اللہ حافظ